اگر زمین سے ساڑھے سات لاکھ روپے ملتے کیا کام کرتے تھے زمین سے ساڑھے سات لاکھ روپے ملتے پہلے تو میں پہلے خوشی سے مر دیاتا میں تو پہلے کوش کروں گا آپ نے لیا کرمی بناوں گا تین لاکھ روپے خود رکھ لیتا باقی دو لاکھ روپے باٹھ دیتا اور جو باقی کے پیسے تھے وہ اس کو واپس کر دیتا جس کے پیسے تھے جھوڑ جھوڑ سے بول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے اگر آپ کو زمین سے ساڑھے سات لاکھ روپے ملتے آپ کیا کرتی ہیں رکھ لیتی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شایان سلیم ساڑھے سات لاکھ روپے اگر زمین سے کسی کو ملیں تو وہ کیا کریں گے یہ سوال میں نے لوگوں سے کیوں پوچھا اس کی کہانی یہ ہے کہ بیس جنوری کو کراچی کے علاقے صدر اسٹار سٹی موبائل مال میں ایک گارڈ ہے اس کو ساڑھے سات لاکھ روپے ملتے ہیں اور وہ ایمانداری کی وہ مثال قائم کرتا ہے جو بہت کم ہمیں نظر آتی ہیں سننے کو ملتی ہیں پرویس خان یہ سٹار سٹی مال میں گارڈ ہے جمعے کے دن کوئی شخص آتا ہے تاجر موبائل کی خریداری کے لیے ہیدر آباد سے اس کے اماؤنٹ ہے یہ ساڑھے سات لاکھ روپے سات لاکھ چالیس ہزار ایکچول اماؤنٹ ہے وہ گر جاتی ہے مال کے اندر تو وہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن وہ پیسے پرویس خان کو ملتے ہیں اور وہ انہیں لوٹا دیتے ہیں میں گشت پہ تھا اپنے محل پہ دورانے گشت جب میں گراؤنڈ سے فرشت پہ جانے لگا تو سیڑھیوں پہ میں نے دیکھا کہ ایک پیکٹ پڑھا ہے اس پیکٹ کو میں نے فوراں کلیک کیا تو اس کو دیکھا بظاہر باہر سے ہی کہ اس پہ مجھے نوڈ نظر آئے وہ فوراں میں نے اپنے جیب میں ڈالا اور یہ نیت کرتے ہوئے کہ یا اللہ یہ پیسے جس بھی بھائی کے ہیں یہ اس تک پہنچ جائیں تو میری نیکی پوری ہو جائے گی فوراں اپنی منیجمنٹ کے آفس میں گیا جہاں میرے افسران بیٹھے ہیں ان کو جا کے وہ پیسے میں نے دیئے اور بتایا بہت زبردست آپ نے یہ مثال قائم کی لالچ ہر انسان کو ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی پیسے مل جائے کچھ نہ کچھ وہ سوچ لیتا ہے لیکن آپ نے یہ امانداری کی مثال جو قائم کی کیا ذہن میں کچھ تو آیا ہوا کہ اگر مجھے پیسے ملے ہیں میں نہیں بتاؤں منیجمنٹ کو میں کچھ ایسا کر لیتا ہوں مہنگائی بہت ہے ہر بندہ مریشان ہے کیوں خیال ایسا کچھ آیا ذہن میں انسان کا ایمان مضبوط ہے اور اس کا اپنے اللہ پر بھروسہ ہے تو میرا خیال ہے کہ مسلمان کا ایمان جو ہے وہ ڈاما ڈول ہو ہی نہیں سکتا جب وہ تاجر کو پیسے واپس مل گئے جو حیدر آباد سے آیا تھا اس نے کیا آپ کو آپ سے جب اس کی ملاقات ہوئی لیکینا ساڑھے سات لاگ پر بڑی اماند ہے اس کے جب پیسے کھو گئے ہوں گے تو وہ بڑا پریشان ہوا ہوگا تو جب اس کو پتا چلا کہ اس کے پیسے محفوظ جگہ پر کسی گارڈ نے سنبھال کے منجمنٹ کو دے دیئے پھر جب وہ آپ سے پہلی ملاقات کے لئے آیا تو کیا اس کی جذبات تھے اس نے کس طرح آپ کو سر آیا سر رنجیدہ تھا وہ جن کے پیسے تھے وہ تھی ماہوس جیسے آدمی ہوتے ہیں تو جب ہم نے اس کو یہ خبر دی کہ آپ کے پیسے جو ہیں محفوظ ہاتھوں میں اور انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ بات سن کے ان کی آنکھوں میں آسو آگیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسے لوگ بھی ابھی دنیا پر ہیں جو کسی کی امانت کو امانت سمجھتے ہیں تو انہوں نے بڑا اپیشیٹ کیا اور گلے وغیرہ لگایا بہت خوش ہوئے وہ بڑا شکریہ ادا کیا تو اللہ پاک نے ہمیں یہ عزت دین ہے اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہوں ابھی سے ایک گھنٹے پیدا میرا گیش بڑا تھا اور وہ مجھے دلکل صحیح سلامت سب کچھ توٹل مشورہ سارے ساتھ تھا بڑا بھی سارے ساتھ ساتھ گارڈ ہیں وہ ویسے ہی قسم پرسی کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کی سیلوریز کم ہوتی ہیں اور کوئی بھی اگر چوری کی واردات ہو جائے دکان میں یا بینکس میں تو ان سے پوچھگش کی جاتی ہے ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جن پر وہ پیسے تھے جو گر گئے تھے مول میں انہوں نے ان کو شاباشی بھی دھی اور نکھ چالیس ہزار روپے انعام بھی ان کی حوصلہ افضائی بھی کی جانی چاہیے ان کے کام کو بھی سراہا جانا چاہیے